کبھر کہاں چلا پتا ہوا ہے؟ دونڈا بھی میں نے مگر کوئی پتا نہیں چلا نہ میری یہ فیار درج کی کسی نے سب نے ایک آس دی مجھے کہ یہاں چلے جاؤں چلے جاؤں کہیں کچھ کسی کا نہیں پتا چلا بچے کا لہٰذا میں نے ہائی کورڈ میں پیٹیشن دائر کی ہے اور دائر کرنے کے بعد پھر میرے پاس پیر والے دن اچانک ایک خون آتی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ ایسی چار نمبر لالو کے آپ آ جاؤ آپ کا بچہ ہمارے پاس ہے پھر میں وہاں گیا تو انہوں نے مجھ سے پیسو کی ڈیمائنڈ کی دو لاکھ روپے گی میں گریب آدمی دو لاکھ روپے کہاں سے لے جاؤں سر میں گریب آدمی مزدوری کرتا ہوں میرے بچے دونوں زیانی طور پر مازدور بھی ہیں پیٹیشن کے اندر میں نے ان کا ڈاکٹی ساڑے بگڑ بھی لگائیں لیکن وہ اس بات کو بھی نہیں مان رہے بولے سب پاگل ہیں پاگل ہی ایسا کام کرتے ہیں سر بڑی مہربانی ہوگی تو اس میں انہوں نے آپ سے پیسے کچھ لیے بھی ہیں انہوں نے پیسے مجھ سے لیے مجھے کہا پیسے کر کے آمداد گیارہ بارہ بجے تک ہیں میں بڑی مشکلوں سے پچاس ہزار روکے کا بندوبست کر کے آیا میں نے ان کو پیسے دیئے پیسے لینے کے بعد میرا بچہ نہیں چھوڑا اس کے بعد ہی مجھے ایک آثرا دے کے رکھا ہے سر میں کیا کروں مجھے گورمنٹ آئی جی سینٹ ایسا کام کرتا ہوں مجھے بچے کو بازیب کر آیا جائے تو آج آپ کے کوٹ میں کیس لگا ہوتا ہے میں نے اپیل کی مجیسیٹ صاحب کے سامنے پیش ہوا لیکن انہوں نے مجھے ڈیٹ دے دی بھائی جنوری انہوں نے مجھے ڈیٹ دی ٹھیک ہے